موت مجھے آہی نہیں سکتی قازم جب تک دیدار کربلا نہ ہو جائے زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ جب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاؤں تو پہلی زیارت اربین کی ہو اور اپنے مولا حسین کو نظرانہ عقیدت نجف سے کربلا پیدل چل کر دوں مولا حسین نے میرے دل کی آواز کو سنا اور عباس علمدار نے مجھے پروانے کربلا تھما دیا اور میں کربلا پہنچ گیا اربین حسینی عشق حسین کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ غریب ایک کربلا کی حل من کی صدا کا جواب ہے اربین حسینی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا زندہ موجزہ ہے ثانی زہرہ کے دکھی دل کی دعا ہے فضا میں یہ جو لبائک یا حسین کی صدا ہے ہر عشق حسین کی طرح میں بھی دل میں سفر سجاد کی یاد لیے چودہ سفر چوبیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو دن بارہ بجے اس نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام لے کر پیدل نجف سے کربلا روانہ ہو گیا اس سفر کو یہاں مشی کہا جاتا ہے یعنی پیدل چلنا نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً اسی کلومیٹر ہے یہ سفر جیسے ہی شروع کیا تو عشقان حسین کا ایک سمندر نظر آیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے لوگ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں پہ ختم ہو رہے ہیں عدل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ سلطنت عشق حسین ہے یہاں انبیاء اور فرشتے بھی اترتے ہیں شاید کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے عشق حسین کا ایک باب لکھی آؤ قاظم پیدل کربلا چلی یہ عجیب سفر ہے جس میں بچے بوڑے جوان ہر عمر کا انسان نظر آتا ہے ماں اپنے شیرخار بچوں کو بھی لے کر اس سفر کو پیدل تے کرتی ہیں کسی شخص کی چہرے پہ تھکاوٹ کی کوئی اثار نہیں ہے بے شک یہ ایک مشکل سفر ہے لیکن ہر انسان پرچمہ عباس کے سائے میں اپنے آقا حسین کی حضور عقیدتیں نچھاور کرنے کے لیے آزمِ کربلا ہے با خدا ہر انسان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے لبائک یا حسین لبائک یا حسین نجف سے کربلا تک آپ کو سڑک کنارے بلڈنگز اور بہت سارے ٹینٹ لگے نظر آئے گی ان کو یہاں پہ موقع کہا جاتا ہے یہ ظاہرین کے سستانے اور آرام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کے اندر آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے سارا دن سفر کرنے کے بعد مغرب کے وقت ہم رک گئے اور ہمیں ٹھہرنے کے لیے ایک گھر دیا گیا اور اس گھر کے لوگ خادم بن کر ہماری خدمت میں مصروف ہو گئے یہ لوگ کمال کے ہیں یہ لا زوال ہیں ان کا جذوہ کبھی خط نہ ہونے والا ہے نماز فجر ادا کر کے ہم دوبارہ پیدل روانہ ہو گئے چلتے چلتے ہی آپ کو ناشتے کے لیے سامان مل جاتا ہے کیونکہ نجف سے کربلا تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خادم زاہرین نہ ہوں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے کوئی مقام خالی نہیں ہوتا جہاں کوئی خادم زاہرین نظر نہ آئے اور ہر خادم کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ ضرور تناول فرمائیں یہ خدمت کا جذبہ انسان کو حیران کر دیتا ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ جو آپ کو جانتے تک نہیں وہ آپ کی خدمت میں مصروف ہیں اور آپ کا خیال بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا ہے دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ان میں بچے بھوڑے جوان سب شامل ہیں چھوٹی بچیاں بھی اپنی شہزادی سکینہ کی خوشنودی کے لیے ظاہرین کی خدمت میں مصروف نظر آتی ہیں یہ سب صرف ایک ہستی کیلئے ہو رہا ہے جس کا نام ہے پادشاہ حسین اور ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیدہ زہرہ ان سے راضی ہو جائے یہ ملک حالت جنگ میں راہ ہے اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مقصد حسینی کے لیے شہید ہوئے ہیں یہ سب اسی حسین کی پیروکار ہیں جس کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن حسین آج بھی زندہ ہے اور وہ سب مٹ گئے ہیں جنہوں نے اس نام کو مٹانے کی کوشش کی کیونکہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا مولا حسین نے زیر خنجر سے لے کر نوکے سنہ تک خدا کا ذکر کیا اور خدا نے آج پوری دنیا میں ذکر حسین عام کر دیا اور پوری دنیا آج حسین بادشاہ کے نام سے گونج رہی ہے دوسرے دن بھی ہم مغرب کے وقت ایک موقع میں روگے اور آرام کرنے کے بعد پھر فجر کے وقت روانہ ہوگے دنیا کی ہر سولت رستے میں مجسر ہوتی ہے اگر آپ تھک جاتے ہیں تو یہ فرشتہ صرف انسان آپ کو مساج بھی دیتے ہیں بہت سے علماء بھی زائر کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں حتیٰ کی آپ کی جوتے تک بھی پالش کیے جاتے ہیں رستے میں پاکستانی موقع بھی نظر آیا جہاں ہم کچھ دیر کیلئے رکے اور اپنے ملک کا پرچم دیکھ کر انسان کی چہرے پہ خوشی کے اثار نمائی ہون جاتے ہیں کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم حسین کی چانے والی ہیں صبح و شام دن رات ہر وقت یہ سفر جاری رہتا ہے کچھ لوگ رات کو رک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں آرام کرتے ہیں لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ظاہرین کی تعداد میں کمی نظر آئے اور اسی طرح خادمِ ظاہرین بھی صبح شام دن رات ہر وقت آپ کو خدمت میں مصروف نظر آئیں گے اب جب بھی اس سفر پہ آئیں تو جلدی نہ کریں یہ ایک ایسا سفر ہے جو ساری زندگی کے لیے انسان کی دل پہ نقش ہو جاتا ہے اس لیے ہر چیز کا ایکسپیرینس کریں کیونکہ یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے یادگار سفر ہوگا جسے آپ ساری زندگی نہیں بھلا پائیں گے موسیقی 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 تیسری رات ہم کربلا کی کافی قریب پہنچ چکے تھے یہ رات بھی ہم نے موقع میں گزاری اور فجر کے وقت دوبارہ روانہ ہوں گے یہی وہ دن تھا کہ جس دن سنت سجاد ادا ہو گئی اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہی وہ سفر تھا جس کی خواہش لیے میں یہاں آیا تھا کیونکہ اس وقت انسان کو ذرا سا احساس ہوتا ہے کہ آج اتنی سہولتوں کے ساتھ جب ہمارے پاؤں میں بھی چھالے پڑتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ہر چیز میسر ہے ہم چاہے تو عراق کر سکتے ہیں ہم چاہے تو رکھ سکتے ہیں ہم چاہے تو کچھ کھا سکتے ہیں اس وقت انسان کو سید سجاد اور پاک بیبیوں کی سفر کا خیال آتا ہے اس وقت انسان کو اولادِ علی کی سفر یاد آتے ہیں تب انسان کو معصوم سکینہ کی یاد آتی ہے تب انسان کو وہ ایک رسی میں بھادے کلے یاد آتے ہیں تب انسان کو وہ مولا سجاد کی صدای سنائی دیتی ہے اشام 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 مسلسل سفر کے بعد پھر وہ منزل آتی ہے جب انسان دھرتی کربلا پر قدم رکھتا ہے وہ احساسات و جذبات کبھی بیان نہیں ہو سکتے جب ظاہر کی پہلی نظر کعبہ وفا عباسِ علمدار کی روزے پر پڑتی ہے یہی میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا میرے عشق و تکمیل ملی میں کربلا ہاں گیا پہنچ کی کربلا بے اختیار میں رو دیا آیا خیال جب یہ تھا کبھی ویران دشت نینبا یہاں صرف آنسوں کلام کرتے ہیں اور زبان پہ صرف ایک صدا ہوتی ہے واہ حسینہ اور اپنے مولا کی چودہ سو سال پہلے بلند کی گئی صدا حل من نو سر ینسر نا پکرونو زائرین کی ایک صدا ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ الویدہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو دل میں تڑپِ حسین رکھتا ہے اس کو بھی مولا کربلا ضرور بلائیں موسیقی